بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم تو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کھڑا مسالہ کیمہ یہ کیمہ جو ہے یہ کھانے میں بہت تیسٹی لگتا ہے لیکن یہ بان بہت جلدی جاتا ہے اور اس کی لک بھی بڑی اچھی آتی ہے تو چلیے ہم اپنی تش بنانا شروع کرتے ہیں چلیے جہاں ہم اپنی کوکنگ شروع کرتے ہیں ہم نے ایک پیل لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل اس میں ہم ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے ہم نے اس کو اس طرح سے بارک بارک چوب کر لیا ہے یہ اب ہم اس میں ڈالیں گے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے نہ تو بہت سلو اور نہ ہی بہت ہائی کیونکہ ہائی فلیم پر کھانا اچھا نہیں بنتا دیکھئے پیاز جب تھوڑے تھوڑے سے سوٹ ہونے لگ جائیں گے تو ہم اس میں ڈالیں گے 1 تی سپون گارلک پیسٹ اور 1 تی سپون چنجر پیسٹ ان کو بھی ہم الکا الکا سا سوٹے کریں گے صرف ایک منٹ یا دیرہ منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے ایک بہت ہی پیاری سی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی یہ دیکھئے اس طرح سے اس کا ہم نے کلر چینج نہیں کرنا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میں نے 10 سے 12 گول چھوٹی لال مرچ لی ہیں یہ ڈال دی اور ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو میں نے یوں رائز کٹنگ کر لی تھی اس کو ڈال دیں ٹومیٹوز کو ہم چمچ سے ہلکا ہلکا سا میش کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم اپنی تمام سیزننگ بھی ایڈ کر دیں گے مسالوں میں میں نے لیا ہے 1 تی سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سالٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور 1 تی سپون ہی میں نے ریڈ چیلی پاورڈر لیا 1 تی سپون میں نے کیومن سیرک لیا ہے اور 1.5 تی سپون میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے ابھی یہ تمام چیزوں کو ڈال کر ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اس میں ہم نے صرف 2-3 تیبل سپون کے برابر پانی ڈالا صرف اس لیے تاکہ یہ اس میں ٹومیٹوز میش ہو جائیں اور مسالہ سارا مکس ہو جائیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بس ہم نے اس کو اتنا ہی بھوننا تھا کہ تھوڑا سا مسالہ مکس ہو جائیں اب میں نے لیا ہے 3 پاور کے برابر یہ مطن کا کیمہ ہے اس کو آپ بہت زیادہ باریک پیس نہیں اس کی بنانی ہے آپ نے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً 4 سے 5 منٹ تک بھونیں گے کہ اس کے اندر سے سارا بلڈ اور اس کا جو کچھا پن ہے کیمے کا وہ نکل جائے اس کو اب آپ میڈیم آنچ پہ چار سے پانچ منٹ تک بھون لیں پورے پانچ منٹ ہو چکے ہیں مجھے یہ کیمے کو بھونتے ہوئے یہ میں نے میڈیم تو ہائی فلیم پہ میں نے اس کو بھونا ہے تاکہ اس کا جو اندر کا پانی یا بلڈ وغیرہ ہے وہ خوشک ہو جائے جو کہ آلماس خوشک ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گی کہ اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک گلاس میں نے پانی لیا وہ اس میں ڈالا ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد ایک منٹ کے لیے اس کو ہم ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب پانی میں یوں بوائل آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو کور کر دیں گے اور ہیٹ کو میڈیوم ٹو سلو کر دیں گے اور اس کو ہم تقریباً دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے پھر بھونیں گے پندرہ منٹ تک میں نے اس کو کور کر کر پکایا ہے تاکہ کیمہ اچھی طرح سے گل جائے اور یہ دیکھئے بلکل تیار ہے کیمہ سارا اس نے یہ دیکھئے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے آئل ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ یہ کوئی سہر کے لیے اتنی ہیلڈی چیز نہیں ہے یہ دیکھئے اب ہم کیا کریں گے ہم نے پیاس اس طرح سے تھوڑے سلائس کٹنگ کر کے ان کی رکھی تھی وہ ہم اس میں دو پیاس دیئے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا ٹومیٹو وہ ہم نے چاپ کر کے رکھ لیا وہ ڈالیں گے دو سے تین سبز مرچیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہم اس میں ڈال کے تو اس کو صرف دو سے تین مرچ کے لیے ہم پکائیں گے کیونکہ یہ کھڑا مسالہ کی ماں ہے تو اس میں ہم یہ جو اینڈ پر مسالہ ڈالتے ہیں اس کو ہم اوورکک نہیں کریں گے اس میں ہم اینڈ پر ایک چمچ گرم مسالہ پاؤڈر پسا ہوا گرم مسالہ یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم صرف دو منٹ کے لیے کور کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے زبردست لک تیار ہے کی ما یہ اب ہم کریں گے چولے کو بن اور میں دکھاؤں گی آپ کو ڈش ہوت کر کے تو یہ ہے جی کھڑا مسالہ کی ماں کی فائنل لک آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئی ڈش کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی